ایک ویڈیو آئی تھی اس کا شورٹ ور جنبی آیا تھا کچھ دن پہلے کہ عورت کو سونے کی گھڑی بادنا جائز ہے مرد کو جائز نہیں ہے لیکن اس میں بتایا گیا تھا کہ عورت کو اس میں ٹائم دیکھنا جائز نہیں ہے تو کچھ لوگوں نے اس میں کمنٹ کیا تھا پرسنلی بھی پوچھا تھا کہ عورت سونے کی گھڑی باندھ سکتی ہے لیکن ٹائم دیکھنا اس کو جائز نہیں ہے کیوں اس کی کیا وجہ ہے تو اصل میں بات یہ ہے کہ شریعت کے اندر عورت کو جس زیور کا استعمال کرنا جائز ہے وہ بطور زینت اور زیور ہی استعمال کرنا جائز ہے یہ پہلا اصول ہے اور دوسرا یہ ہے کہ سونے چاندی کے سامان کو استعمال کرنا مرد اور عورت دونوں کے لئے ناجائز گناہ اور حرام ہے زیور کے علاوہ یعنی زیور اس کے اندر ایک ایسا اپواد ہے کہ جس کو الگ رکھا جائے گا بطور زینت عورت استعمال کر سکتی ہے اور کسی بھی چیز کا سامان کے طور پر استعمال کرنا یہ الگ چیز ہے مثال کے طور پر کہ سرمیدانی ہے سونے کی جس کی سونے کی سلائی ہوتی ہے تو اس کو مرد اور دونوں کو استعمال کرنا ناجائز ہے اسی طریقے سے سونے کا گھر میں آئینہ لگانا جس کا فریم سونے کا ہو اس کے اندر شیشہ دیکھنا دونوں کے لئے جائز نہیں سونے یا چاندی کے چمچ کو استعمال کرنا کہ جس کے ذریعے سے کھانا کھایا جائے کٹوری پلیٹوں کو شان و شوقت کے لئے استعمال کرنا یہ جائز نہیں ٹھیک ویسے گھر میں سونے کی کرسی وغیرہ رکھنا جس میں استعمال کرا جائے یا سونے کا ٹوائلٹ پیپر استعمال کرنا سونے کی ٹوائلٹ کی کبڈ استعمال کرنا تو یہ سب چیزیں کیونکہ بطور استعمال استعمال ہوتی ہیں ان کا یوز ہوتا ہے تو اس طریقے سے یہ سونے کا مرد اور عورت دونوں کے لئے جائز نہیں ہے اب جو عورت کو زیور کی بطور سونا پہننے کی اجازت دی گئی ہے زیور کے طور پر تو وہ صرف زینت کیلئے زیور کی حد تک ہی اس کو استعمال کرے گی اب کیونکہ گھڑی سونے کی ہے اور اس نے زینت کے اعتبار سے اس کو پہن تو لیا زیور کی نیت سے اعتبار سے اس نے پہن تو لیا لیکن اس کے اندر ٹائم دیکھنا کسی شرنگار کی کٹیگری میں نہیں ہے یہ کوئی اس کے زیورات کی کٹیگری میں نہیں ہے وقت کا دیکھنا وقت کا دیکھنا ایک فیل ہے ایک کام ہے جس طرح چمت سے کھانا ایک کام ہے کرسی پر بیٹھنا ایک کام ہے دوسری چیزیں سونے کی استعمال کرنا ایک کام ہے تو وہ کام جب زیور پہنے گی گھڑی پہنے گی تو وہ دو چیزیں مکس ہوتی ہیں ایک تو ہوتا ہے زیور کا اس کو استعمال کرنا دوسرا اس کا استعمال کے ساتھ اس کو کام میں لینا زیور زینت کے علاوہ دوسرے کام میں لینا تو اس لئے سونے کی گھڑی میں اگر اگر ٹائم دیکھے گی ٹائم دیکھنے کی اعتبار سے اسے باندھے گی اور بار بار اسی میں ٹائم دیکھے گی تو پھر یہ اس گھڑی کو زیور نہیں ایک استعمال کے طور پر استعمال کر رہی ہے ٹائم دیکھنے کے لئے اس لئے اس کو یہ استعمال جائز نہیں کیونکہ اصول یہ ہے کہ سونے کی چیزوں کا استعمال مرد اور عورت دونوں کو جائز نہیں ہے تو کیونکہ وہ گھڑی سے استعمال ٹائم دیکھنے کا ہو رہا ہے تو اس لئے جائز نہیں اور باندھنے کی صورت اس لئے دی تھی اجازت اس لئے تھی کیونکہ وہ زیور کے طور پر سونا چاہتی عورت جتنا پہننا چاہے پہن سکتی ہے اسی طریقے سے ایک آرسی ہوتی ہے جو ہاتھوں میں پہننے کا عورت کا ایک زیور ہوتا ہے غالباً اس کے اندر بھی اگر شیشہ لگا ہوا ہو یعنی کلائی پہ باندھنے کے بعد کڑا وہ اور اس کے ہاتھ کے اوپر کلائی کی پشت کے اوپر اس کے اوپر بھی اگر اس کے آرسی کے اوپر شیشہ لگا ہوا ہے تو اس میں شیشے میں مو دیکھنا بھی عورت کو جائز نہیں ہوگا ہاں اس کو بطور زینت پہن سکتی ہے اس کڑے کو اور اس کڑے میں شیشہ اٹیچے تو نہیں دیکھ سکتی اس لیے جو سونے کی گھڑی عورت کو بطور زیور پہننے کی شریعت نے اجازت دی ہے سونا چاندی تو بس اس کو بطور زیور ہی استعمال کرے زیور کے علاوہ کام کے لیے استعمال کرے گی اور ٹائم دیکھنے کے لیے اس کی اجازت نہیں ہوگی مگر اس میں گھر میں سمان کچھ رکھنے کی ایک جائز صورت ہو سکتی ہے جیسے کہ اگر کوئی کرسی ہے سونے کی کرسی گھر میں رکھتا ہے اور لیکن اس کا استعمال نہیں کرتا تو اس کا رکھنا جائز ہے اگرچہ استعمال نہ کرے تو رکھنے پر حکم نہیں ہے لیکن اس کا استعمال کرنے کی پابندی ہے یا سونے کی چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں جو گھر میں سجاوٹ کے طور پر رکھی گئی ہوں مثال کے طور پر چمچ یا سونے کا کپ ڈیزائن کرا کے لیکن اس کا استعمال نہیں کرتا کھانے پینے میں تو اس کو رکھنے کی اجازت ہو سکتی ہے جبکہ اس بندے میں کوئی تکبر والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے تو اس بات کا سونے کے معاملے میں خیال رکھا جائے گا جیسے آپ نے دیکھا ہوگے کہ سونے کے انگوٹھی مرد کو شادی وغیرہ کے اندر دی جاتی ہے تو اگر وہ پہنے گا نہیں اور اس کو لے کر رکھ لے گا تو اس کو بھی رکھنا جائز ہوتا ہے اس کی جائز کی بھی یہی صورت ہے کہ سونے کے سامن رکھنا الگ چیز ہے اس کو استعمال کرنا الگ چیز ہے اور بطور زیور زینت پہننا الگ چیز ہے تو استعمال پہننا رکھنا ان کے الگ الگ تینوں کے مسائل ہیں اب اپنی قضا عمری نمازوں کا حساب لگانا ہوا اور بھی آسان وزٹ کریں قضا کیلکولیٹر.sms.com پر اور اس کیلکولیٹر سے اپنی تمام قضا نمازوں کا حساب منٹو میں کریں اور ڈاؤنلوڈ بھی کریں کب سے اپنی خطاؤں کا شمار آ جائے گا کب سے اپنی خطاؤں کا حساب منٹو میں کریں